وی شادی دگر کے بسوے تومی کشد شادی دگر کے بسوے تومی کشد ایک یہ خوشی ہے کہ تیری گلی کا کتا کسی اور کی گلی نہیں ہے یہ تیری گلی ہے مدینے والے تیری گلی کا کتا احمد رضا کے دامن نیاز کو کھینچ رہا اور وی شادی دگر کے بسوے تومی کشد اور 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 یہ دوسری خوشی ہے کہ وہ تیری طرف کھینچ رہا ہے مطلب کیا ہوا احمد رضا کی نظر میں اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو توجہ چاہتا ہوں کہ جو کملی والے کی گلی میں رہ کر کملی والے کے طرف سے طرف جانے سے روکیں روکیں چاہے وہ کہیں بھی ہو وہاں ہو یا یہاں ہو ارے ان سے تو وہ کتا بہتر ہیں جو کوئے مصطفیٰ اور سوے مصطفیٰ کھینچ رہا ہے وی شادی دگر کے بسوے تومی کشد وی شادی احمد رضا نے یار ماں گیرت جو آغاز سما کدسیاں از عرش دستفشان کنن میں جو یہ شیر پڑا ہے حافظ کا پڑا ہے اس کا خدا ہی حافظ ہے آپ نہیں سمجھ سکے لیکن جو جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ چکے ہیں تو حضرت آمد رضا نے کیا کہا کہ تجھ سے در در سے ہے سگ مطلب یہ ہے کہ علی در ہے اور ساتھ ہی تیرا گھر ہے در کے پیسے گھر ہوتا ہے در فرنٹ پر ہوتا ہے جس نے گھر کا کچھ پتا کرنا ہے وہ در پر آئے وہ گھر والے کو بھی بیل کرے گا تو در پر کھڑے ہو کر بیل کرے گا تو اگر محمد عربی کی رحمتوں کو آواز دینی ہے جملہ توجہ طرف کہ اگر آج بھی کملی والے کی کی رحمتوں کو تو نے آواز دینی ہے تو پہلے اس در پر جا پہلے نجف والے کے در پر جا اس پر جا کر محمد عربی کو بیل دے کیونکہ محمد عربی وہ آواز سنتے ہیں جو علی کے حوالے سے آدھی ہو بھئی یہ آپ توجہ اور یہ حیرت نہ کریں کہ محمد عربی وہ بات نہیں سنتے جو ان کے حوالے سے نہ آئی ہو یہ آپ اس پر تجرب کر رہے ہیں گے میں اس کا جواب دیتا ہوں بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ مدینے والا ہماری بات سنتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں پہلے دروازے پر جاؤ کیوں علی ان بابو ہا علی دروازہ ہے یہاں ہو دروازے پر کھڑے ہو کر مجھے آواز دو بھئی گھر والوں کو تو دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی جاتی ہے نا تو اگر محمد عربی کو آواز دینی ہے تو علی کے پاس جاؤ تو ان کے بغیر آپ کہیں کہ نہیں سنتا حضور نہیں سنتے تو پھر حضور یا انبیاء یا صلحاء کے سوا اللہ نہیں سنتا ان کا وسیلہ ڈالنا ضروری ہے عجیب و دعوتت دعا اعزاد آنے عموم ہے جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں اللہ نے کوئی کہا کہ کسی نبی کو درمیان میں لاؤ کسی ولی کو لاؤ نہیں ڈریکٹ مجھ سے مانگو تو پھر آپ یہ جو تشفہ اور توصل کا جو حوالہ لاتے ہیں کہ نہیں ان کے حوالے سے ہم پر کرم فرما تو اگر اللہ کے سامنے آپ انبیاء اور صالحین کے حوالے کے قائل ہیں تو حضور کی باہ میں بارگاہ میں اہلِ بیت اور سربراہِ اہلِ بیت علی المرتضی کے حوالے اور توصل کے کیوں قائل نہیں ہیں اسی لیے ہاں یہ ذوق کی محفل ہے یہ ذوق کی محفل ہے کیا مطلب ہے کہ اب میں ایک شعر پڑھوں گا میں اپنے ذوق سے پڑھوں گا اس میں ایک جو لفظ آرہا ہے میرے مخالفین صاحب یہ کہیں کہ تم یہ خود شعر پڑھ رہے اور اس کے خلاف لکھتے ہو تو اس میں ایک لفظ ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ علماء ظاہر ان باتوں کو سمجھنے سے قاسر ہوتے ہیں تو دروازے سے تعلق ہے دروازے پر جاؤ کسی نے خوب کہا کہ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے بیٹھا ہے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے او بدنصیب دیکھے علی کو پکار کے او بدنصیب دیکھے علی کو پکار کے او بد میں ارز کر رہا ہوں کہ میں نے پکار کا لفظ یہاں استاد کا پڑھا ہے تو پکار پر ہر طرف سے پکار آ رہی ہے اور مخالفین پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ پکار کہ تم مخالف لکھتے اور بولتے ہو تو یہ پکار کیوں پھر درمیان میں لے آئے میں ارز کرتا ہوں کہ پکار کی بھی دو قسمیں ہیں پکار کی بھی ایک زمان کی پکار ہوتی ہے اور ایک دل کی پکار ہوتی ہے ایک دل کی پکار ہوتی ہے جس کے لیے کہا کہ وائز نے اور نہ زاہد شب زندہ دار نے اور وائز نے اور نہ زاہد شب زندہ دار نے مجھ کو جگا دیا میری دل کی پکار نے یہ جو تحجد کے لیے اٹھتے ہیں لوگ جو گھڑیوں کے محتاج نہیں ہوتے جو گھڑی کی ٹک ٹک کے محتاج نہیں ہوتے اور بروق 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 اٹھتے ہیں تحجد کے لیے کی دولت سے جو مالا مال ہوتے ہیں ان سے پوچھو ان کو کون اٹھاتا ہے ان کو کون آج بھی دیکھیں محلوں میں دیکھیں آج بھی وہ لوگ ہیں کہ جو ہم تو غافل ہیں نا اس لیے گھڑیوں کے محتاج ہیں تو جن کی اندر کی گھڑیاں چل رہی ہیں اور جن کی گھڑی گھڑی اپنے دل کی گھڑی پر نظر ہے گھڑی گھڑی اپنے دل کی گھڑی پر نظر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ الہی وہ گھڑی کہیں ضائع نہ ہو جائے کوئی ضائع نہ ہو جائے گھڑی ان کی گھڑی یہ دیکھیں نا دل کی گھڑی بھی تھک 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 کلم ہم بالبسر لمحہ کیا ہے لمحہ یہ ہوتا ہے آنکھ کا جھپکنا آنکھ کے جھپکنے کی مقدار اور گھڑی کی ٹک ٹک اور سیکنڈ کی مقدار ایک ہوتی ہے یہ کلم ہم بالبسر جو قرآن نے استعمار کیا ہے اس سے لمحہ پیدا ہوا ایک لمحہ یعنی آنکھ کی جھپک آنکھ کی جھپک اس لمحے سے یہ لمحہ ہم تعبیر کرتے ہیں جن کی جمع لمحات ہے سیکنڈ لمحہ عربی میں لمحہ تو لمحہ کیا ہے اس کی رفتار اور دل کی رفتار جب بیمار ہو تو گھڑی اور دل کو ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہ نہیں گھڑی کی ٹک ٹک سے دل کی رفتار کی دھک دھک کو ملاتے ہیں ہے کہ نہیں مطلب ہے کہ دل وقت کی رفتار کے ساتھ چل رہا ہے یا نہیں اور جو وقت کی تقاضوں کی رفتار کے ساتھ چلتے ہیں جملہ ملازاؤ جو وقت کی تقاضوں کی رفتار کے ساتھ چلتے ہیں وہ زندہ دل ہوتے ہیں کیونکہ وہ رفتار کی وقت کی رفتار کے ساتھ ان کے دل کی دھڑکن کی رفتار ہما ہنگ ہے اور جن کی دل کی دھڑکن کمزور ہو یا تیز ہو وقت کی رفتار کم ہو تو مطابقت آپس میں نہ ہو تو اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بیمار ہے پھر بیماری کے بھی دو قسمیں ہیں مفتی صاحب کہ بیماری کی بھی دو قسمیں ہیں کچھ لوگوں کے جسم بیمار ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے دل بیمار ہوتے ہیں جن کو اللہ نے فرمایا فی قلوبہ مرد فزادہم اللہ مرد تو جسم کی بیماری دل کی بیماری کے مقابلے میں کچھ نہیں تو دل کی بیماری کیا ہے دل کی کجی ہے دل کی بیماری کیا ہے دل کا ٹیڑا پن ہے فرمایا اے اہل بیت میں نے تم سے ٹیڑا پن دور کر دیا تو دروازے سے تعلق ہے آؤ دروازے علی پر او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے تو علی کو پکار نے کا کیا مطلب ہے تو ایک تو حدیث یہ ہے کہ ان نظرو الہ وجہ علی عبادت کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے تو آج علی کا چہرہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے تو کیا ایس عبادت نگاہ سے ہم تو محروم ہو گئے نگاہوں کی عبادت سے تو محروم ہو گئے پیشانی کو مقام سجدہ ملا پیشانی ہماری متبرک ہو گئی کان متبرک ہوئے علی کا نام سن کر زبان متبرک ہوئی علی کا نام لے کر ذہن کو رزق ملا علی کا مفہوم علم و مقام سمجھ کر لیکن آنکھیں تو رہ گئیں محروم کیونکہ علی ظاہری طور پر ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو آنکھیں بیچاری کیا کریں حضور نے فرمایا کہ اس کے چہرے کی طرف تک عبادت ہے تو آنکھیں عبادت زیارت علی سے محروم ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم چودہ سو سال بعد میں پیدا ہونے کی وجہ سے محروم ہوگئے علی کی زیارت سے نہیں ایک اور دنیا بھی ہے ایک ہے اس آنکھ کی دنیا جو زہری چہرے کی محتاج ہوتی ہے جو کھلنے اور بند ہونے کی محتاج ہوتی ہے اور ایک آئینہ دل ہے جس کو فراست ایمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ حضور کا فرمان سچ ہے اور علی کو دیکھے گا وہ جو صحابہ کی نگاہ کا مزاج جانتا ہوگا جس نگاہ سے صحابہ چہرے علی کو دیکھتے تھے اگر کسی کی نگاہ کو وہ مزاج حاصل ہے تو وہ آج بھی علی کی زیارت کر سکتا ہے کیوں ادھر آئیے آپ کے پاس وہ دل ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ عرض و سما میں اس کی ذات جلو سمیت نہیں سما سکتی مگر قلب مومن میں سما سکتی ہے سما سکتی ہے سما جاتی ہے خاج امیر درد نے کیا کہا تھا کہ عرض و سما کہا تیری وسط کو پاس سکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو سما سکے میرا ہی دل ہے وہ تو وہ جب سما سکتا ہے تو جب علی العظیم سما سکتا ہے تو علی المرتضی کیوں نہیں آ سکتے اس لیے اہل محبت کا دل علی کا گھر ہے اہل دل کا جو سہن دل ہے وہ علی کا گھر ہے اور علی کی مرضی ہے علی اس کا مقین ہے محبت والوں کے دل کا مقین علی ہے تو گھر والے کی اپنی مرضی ہے جب آئے جب آئے دل ان کا گھر ہے وہ اس گھر میں آتے رہتے ہیں دل ان کا گھر ہے وہ اس گھر میں آتے رہتے ہیں کبھی خیال سے پہلے کبھی خیال کے بعد یہ تو پہلے گھر والے کو پتہ نہیں چلتا کہ گھر میں کون آگیا اور جس کا گھر والوں سے بہت تعلق ہو وہ بتائے بغیر آتے ہیں وہ بتائے بغیر آتے ہیں کیونکہ ان کا گھر جو ہے تو جو علی کا سچا عاشق ہے محب ہے علی اس کے گھر میں بتائے بغیر آتا ہے بلے شاہ کے آکھ جس میں مہمان کار وچ آ بن جی بند بیٹھا ہو کوئی پتہ ہی نہ ہو بھائی کے کار وچ پتہ ہی نہیں تی مہمان آگیا تی دس کے بھی نہیں آیا تی تس نے متھیا تی بوجھ انہ مہمان تی پین جنہ تلک تس نہ ہو بے اے پھائی کتھو موچ آگے ہمیں بڑھا ہیں بندہ کم کم فون کرنے کو خط لکھنے ہمیں موچ آگے آگے تی جس تلک ہو اس واسطے کے آنا ہے تم آگے زہے قسمت تمہاری عمر دراز تم آگے زہے قسمت تمہاری عمر دراز تمہارا نام ابھی لیا تھا ابھی ابھی میں نے ہونڈتا نام ہوئے چھو کٹ نہیں جس بھوئے چھو آگے ہیں اے جتھے تلک ہوئے اتھے بندہ آنا ہے تے او میمان دسے بغیر آنا ہے جس پتہ ہوئے کہ میرا اپنا کار رہے متھے تے وٹ نہیں پیون لگا خوش ہو سی بندہ بے تے علی تینڈے جے شودہ کار نہیں آنا علی شودہ دے کار نہیں آنا علی دے کار واسطے وی او کار چاہی نا جس نے اندر علی محبت ہوئے جیڑا تک کہ مہمان آیا تھے پتہ ہی لگا ہونڈ پتہ لگ مار رہے تو آگے کہ بھلے شاہ کی آکھ میرا شاہ نگری وچی وسط نی میں ہون سن میرا شاہ نگری وچی وسط نی میں ہون سن نی سن نی نی ہون سن میرا شاہ نگری وچ وسط نی میں ہون سن سن ہون پتہ لگ ہے ہونڈ اوہ کملی والد غلام اوہ زمانے گزر گئے نے وقت گزر گیا ہے مکہ والے آپ پتہ نہیں لگ سکیا جملہ توجہ توجہ مکہ والوں کو مکہ والے پتہ نہیں لگ سکیا کہ کون آیا اے پتہ لگیا نے تھی ہے کرنا ہے سلوک کرنا مکہ والے ہاں نہیں پتہ لگیا خوش نصیب ہاں پتہ لگیا تتسی خوش نصیب ہو گناہ گار ہو مگر خوش نصیب ہو کہ تو انو پتہ لگیا میرا شو نگری وچ وسط دانی میں ہونڈ سنیا ہونڈ سنیا ہونڈ سنیا اہل سن ہونڈ پتہ لگ ہے کہ کملی والا ہے کملی والا ہے دسنے والیاں دسے ہیں توانو کے پتہ ہے کہ جلوہ ذات کا مظہر کیا ہے جس طرح ذات پہ نشان ہے اس کا مظہر بھی اتنا بلند ہے کہ اس کا عرفان بھی مشکل ہے پچھ جا بریلی جا بریلی جا یا نجف علی دی حویلی بچہ بریلی جا کیا کیا میں او بریلی آلی او بریلی جا یا اولیاء اللہ دی حویلی جا عویلی جا بریلی جا اتھے پوچھ او پہ آنا ہے کہ تجھ سے در در سے ہے سک پیس سک کیوں آکھ ایک جملہ ہو رہا تھک تا نہیں گئے ہو ساگ ایک تب پہلے میں دس سوڑی نہیں وجہ دوئی وجہ کہ تجھ سے در در سے ہے ساگ احمد اللہ صاحب اتنا بڑا لفظ آج چھوڑے کہ اس تب ساگ نہ تعلق کیونکہ در ساگ نہ تعلق ہو تی اسی ویکھ نے اولیاء اللہ دی ساری جماعت نو اس چودہ سو سال دے اندر آنے والے انو انہ کو پچھو لقد خلقنا لنسان فی احسن تقویم بڑا شرف ہے لیکن عارف بولیا جڑے مقام خاک مدینہ کا جو عارف ہے اس نے کہا کہ میں ہوں وہاں سگ مدین دی گلیدہ میں ہوں وہاں سگ مدین دی گلیدہ میں ہوں وہاں سگ مدین دی گلیدہ اے ہو رتبہ ہے ہر کامل ولیدہ اے ہو رتبہ ہے ہر کامل ولیدہ میرے جد امجد حضرت بابو جی رحمت اللہ مدین شریف حاضر ہوئے تے مدینہ دے شہر دے کتیاں دی دعوت کی تی میرے دادے نے مدینہ دے شہر دے کتیاں دی دعوت کی تی اے مدینہ دے شہر دے باشیاں دا تا اپنا مقام ہے نا آ اہ اہ دی دعوت کار جڑے اس گلی وچ پھرنے اے سارے لوگ حاضریاں دینے آلے بیٹھے ہو کتنے خوش نصیب بولو اللہ دے کار بیٹھے ہو مدینہ دی گلی وچ کتیاں دا کدے حجوم بیکیا نہیں نہیں کے وجہ کتا کتا پامے جڑی نسل نمی کتا کتا ہی ہو رہے لیکن آج بھی مدینہ وجہ تینو دیاری کتا نظر نہیں آئے گا کتیا بھی کے سمجھ آئی کہ کتوں کو بھی پتا ہے کہ یہ گلی کس کی ہے یہ گلی کس کی ہے اللہ اللہ یہ گلی کس کی ہے اللہ اللہ اٹھتے اٹھتے قدم رہ گئے ہیں اٹھتے اٹھتے قدم رہ گئے ہیں یہ گلی کس کی ہے اللہ اللہ یہ گلی کس کی ہے اللہ اللہ اٹھتے اٹھتے قدم رہ گئے ہیں اٹھتے اٹھتے اور کتوں کو بھی پتا ہے کہ یہ گلی ہے کملی والے کی دن کو ہم ہم ناپاک چیزیں ہیں پانی لگ جاتا ہے کہیں دیار حبیب کے جو مسافر ہیں زائرین ہیں وہ اگر کسی کا کوئی کپڑا ہم سے لگ گیا تو ناپاک نہ ہو جائے کیونکہ اس شہر کا جو آقا ہے اس نے کہا ہے کہ اگر کتہ آلودہ ہو جائے پانی سے بھیگ جائے تو اس کے ساتھ جو چیز لگے وہ پلید ہو جاتی ہے تو کتوں کو یہ پتہ ہے جاؤ آج بھی مدینہ دیکھو ان بندوں سے ان لوگوں سے تو مدینہ کے کتوں کو فضیلت حاصل ہے جن کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس دنیا کے اس بزم میں اس کا دولہ کون ہے اور یہاں کون فی ذات جلوہ گر ہو رہی ہے آپ جائیے مدینہ دیکھئے کتے کو پتہ ہے شعور ہے ورنہ اور کیا وجہ ہے بتاؤ آپ بتاؤ آپ کی کمیٹیاں کتوں کو مارتی ہیں کے نہیں کچلے دیتی ہیں کے نہیں کتوں کی کتوں میں کمی آتی آئی ہے نہیں جاؤ مدینہ دیکھو پوچھو کس نے کیا کچلا دیا ہے کچھ بھی نہیں دیا کوئی دوائی نہیں ہے ڈان ڈھپٹ نہیں ہے کتوں کو بھی شعور ہے کہ یہ شہر حضور ہے تو اگر تجھے یہ پتا نہیں تو کہتا ہے کہ اس شہر میں جانے سے کیا فائدہ ارے اس شہر کے کتوں کو اللہ نے یہ شعور دیا ہے اور تجھے انسان پیدا کر کے تجھے یہ شعور آج تک نہیں نصیب نہیں ہوا تو تُو اپنا مقام خود متین کر کہ تیری کیا حیثیت ہے میرے دادا نے دعوت کی اور اپنے قافلے والوں کو سے فرمایا مفتی صاحب ٹھیک ہے نا فرمایا کہ جاؤ کھانا پکا کر لاؤ تو جبل اوت کے قریب گئے تو بھئی کتا نہیں نظر آرہ شہر میں کس کی دعوت کی جائے بھئی ڈھونو کتے کہا ہیں شہر کے ہر شہر میں کتے ہوتے ہیں مدینہ کے کتے کہا گئے تو پتہ چلا کہ وہ جبل اوت کے قریب تین چار سو یا دو سو سو کتا لیٹا ہوا ہے دن کے وقت لیٹا ہوا ہے استغناء میں لٹا ہوا ہے بے نیازی کے عالم میں کتے کو کبھی بے نیاز دیکھا ہے آپ نے کتے میں استغناء نہیں ہوتی اس کے سامنے روٹی آنے کی دیر ہوتی ہے لیکن میرے دادا نے کہا عدب سے روٹی اٹھاؤ اور ان کے سامنے رکھو خود گئے کتوں کے سامنے روٹی رکھی اور کسی نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا مدینہ کے کتے نے پلٹ کر نہیں دیکھا سر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ یہ کون آیا ہے کیا کر رہے ہیں دیکھیں شہر مدینہ کے کتوں کا مقام استغناء ہائے ہائے کتے کیا رہے کیا رہے تھے کہ غنیش دے مزے جا ہو جلا جلال شاہ نا غنیش دے مزے جا ہو جلال شاہ نا بسست تاجے غلامی پیرے میں خانا بسست تاجے اور خاجہ بیر درد کی زبان میں کتے کہ لا بٹھایا ہمیں لا بٹھایا تیرے خوچے میں خدا نے ہم کو لا بٹھایا کملی والے لا بٹھایا ارے ارے کملی والے بٹھایا لا 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 بٹھایا تیرے تیرے پوچے میں خدا نے ہم کو نہ اٹھے حشر بھی آئے جو اٹھانے ہم کو لا لا بٹھایا لا بٹھایا لا بٹھا رکھتے ہیں ایک وہ ہیں جو مدینہ کی طرف جانے سے روکتے ہیں ایک وہ ہیں جو اس طرف جانے کے والوں کو بھونکتے ہیں اور کچھ اہلِ دل ہیں جو ایسی آوازیں سن کر چونکتے ہیں کہ کتے کیا کہہ رہے ہیں اور یہ انسان کیا کہہ رہا ہے خالق تو دونوں کا ایک ہے کتوں کا خالق بھی اللہ ہے انسانوں کا خالق بھی اللہ ہے جسے اللہ نے اشرف مخلوق بنایا وہ کیا کہہ رہا ہے اور جو کتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ بھیج رہا ہے دامن کھینچ رہا ہے کہ ادھر آؤ کملی والے کے باوفا کتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کے دروازوں کے کتے نہیں یہ کملی والے کے کتے ہیں شہر کے جو کسی کے دامن کو اگر پکڑ بھی لے تو کملی والے کی طرف کھینچتے ہیں کیونکہ نمک حلال کتے ہیں نمک حرام نہیں جو کلمہ پڑھ کر بھی ان کو بھونکیں کھینکتے ہیں کھینکتے ہیں کئی بھونکتے مر گئے تیرے دشمن کئی بھونکتے مر گئے تیرے دشمن کئی بھونکتے مر گئے تیرے دشمن بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے بتاؤ یہاں دال کس کی اور کئی بھونکتے مر گئے تیرے دشمن مر گئے تیرے دشمن مر گئے تیرے دشمن تو زندہ ہے مر گئے تیرے دشمن مر گئے تیرے فاضل پر ایلوی فاضل پر ایلوی کیا فرمارے ہیں تو زندہ ہے واللہ مر گئے تیرے دشمل مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا کملی والے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا میرے کملی والے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی مر گئے تیرے دشمن ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم وعلا اب سارہم مر گئے تیرے دشمن مر گئے تیرے دشمن مر گئے تیرے دشمن تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اور مر گئے تیرے دشمن مر گئے تیرے دشمن کہتا ہوں سچھا کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے مر گئے تیرے دشمن مر گئے تیرے دشمن اور پھر تیرے دشمن اے کملی والے تیرے دشمن مر گئے یہاں نکتہ ایک توجہ طلب ہے فرمایا واللہ ہو یاسمو کمن الناس اے کملی والے اللہ تعالیٰ تجھ کو بچا کر لوگوں کے شر سے رکھے گا یاسمو کان تجھے بچا کر رکھے گا دشمنوں کے شر سے فساد سے دشمنی سے ہر طرح کی ریشہ دوانیوں سے کملی والے بچا کر رکھے گا میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بات ہوئی تو آپ نے یہ آیت پڑھی کسی نے کہا کہ آپ کے دشمن مخالف بہت ہو گئے تو فرمایا یہی آیت پڑھی واللہ ہو یاسمو کمن الناس تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ خطاب تو رسالت پناہ کو ہے حضور تو نبی ہیں یہ آپ کے لئے آیت تو نہیں آئی یہ آیت آپ کے لئے تو نہیں آئی ہے تو اللہ نے رسول کو فرمایا یاسمو کہ تجھے بچا کر رکھے گا بچائے گا آدھا کے شر سے میرے جدی امجد نے فرمایا دیکھئے یہ علوم مہرے غوث جلی اور مولا علی کی براست یہ ہوتی ہے فرمایا کہ یہ سچ ہے کہ کاف کا مخاطب مخاطب جو ہے نبی اکرم کی ذات جلیلہ ہے لیکن اے اعتراض کرنے والے تجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے علی بھی اس کاف کی اوٹ میں بیٹھا ہوا ہے فرمایا کہ میرے علی بھی اسی یاسمو کامنن ناس کے کاف کی اوٹ میں بیٹھا ہوا ہے تو میں بھی میرے علی کے گھر کا ایک فرد ہوں اتنا فرد ہوں میں اتنا فرد ہوں تو کیا میں اپنے دادا کی پناہ میں اس کاف کی اوٹ میں نہیں بیٹھا ہوا جب میرا دادا یاسمو کامنن ناس کی کاف کی اوٹ میں بیٹھا ہوا ہے سرکار کے اس خطاب کی اوٹ میں بیٹھا ہوا ہے پناہ میں بیٹھا ہوا ہے تو میں بھی اپنے دادا کی جوتوں میں بیٹھا ہوں ساتھی تو اب کیا پتہ چلا کہ کئی بھونکتے مر گئے تیرے دشمن اب میں کیا کہوں گے مر گئے میرے دشمن مر گئے میرے دشمن مر گئے میرے دشمن کئی بھونکتے مر گئے میرے دشمن بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے بتاؤ یہاں دال مر گئے یا سمو کا منان ناس کے خطاب کا خطاب سرور کائنات کو ہے لیکن مہرِ علی ارز کر رہے ہیں کہ سرکار اس کاف کا پیٹ بہت بڑا ہے یہ کشتی نوح ہے یہ کاف جو ہے یہ کشتی نوح ہے مہرِ علی کو بھی سوار کر لیں اس میں پناہ دے دیں آپ جگ کو پناہ دینے والے ہیں تو میں آپ کے گھر سے منصوب ہوں مجھے پناہ نہیں تو جب میرے دادا کو پناہ ملی تو مجھے بھی پناہ مل گئی اس لیے میں کملی والے کی غلامی کے دعوے پر کہتا ہوں مر گئے میرے دشمن مر گئے میرے دشمن اور مر گئے میرے مر گئے میرے فتوہ دیا ہے مفتیے ابرے بہار نے مر گئے میرے دشمن مر گئے میرے دشمن تو مر گئے دشمن کملی والے کے اور کملی والے کے سچے غلاموں کے دشمن بھی مر جاتے ہیں دیکھیں جو شما روشن ہوتی ہے شما پر پروانے مرتے ہیں شما نہیں مرتی شما نہیں مرتی اگر شما مر جائے تو پروانے کہاں جائیں تو پروانے کہاں جائیں یہ آپ کی شما نہیں ہے جو گھر میں آپ روشن کرتے ہیں یہ شم شبستان وجود ہیں یہ مدینہ کی شم شبستان وجود ہیں جس پر لاکھوں اور کرونوں امتیوں کے درود ہیں سمجھائیں یہ آپ کی شما نہیں ہے کہ جسے آپ کہیں اے شما تیری عمر طبی ہے ایک رات تیری جو فطری زندگی ہے نا وہ صرف ایک رات ہے اے شما تیری عمر طبی ہے ایک رات ہس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے ایک رات تیری زندگی ہے اب چاہے رو کر اسے گزار یا ہس کر گزار اور ادھر مدینہ کی شما تو ہے وہ شم زیابار دو عالم کے لیے تو ہے وہ شم زیابار دو عالم کے لیے تو ہے وہ شم زیابار دو عالم کے لیے ڈھونڈتے پھرتے ہیںwe کونین اجالہ تیرا ڈھونڈتے پھرتے ہیں کونین اجالہ تیرا ڈھونڈتے پھرتے ہیں کونین اجالہ اور قبر میں آکے نقیرین پلٹ جاتے ہیں سچ گالاں سدھی گالاں ڈنگاں نہ آکھاکار نہیں تے گاٹا ہے جی لمکناں ویسی ہے جیڑے سدھے لوگاں ڈنگاں آکھاڑوں نہ نہیں اللہ گاٹے ڈنگے کر دینا ہے تے دسنے کے سدھیاں ڈنگاں آکھنے والے آپ ساں ڈنگاں کر دینا ہے تے میں کیا کیا قبر میں آکے نقیرین پلٹ جاتے ہیں وہ دیکھو نقیرین پلٹ جاتے ہیں قبر میں آکے نقیرین پلٹ جاتے ہیں ان کو مل جاتا ہے جس وقت حوالہ تیرا ان کو مل جاتا ہے ان کو مل جاتا ہے اوے قبر اچھ کملی والا آسی یا تیرا پیو آسی نارے تکمیر نارے رسالہ نارے حیدری اوے منکر شفاعت مصطفیٰ آمیدان چاہا آمیدان چاہا اوے توں اتھے ذات ہو گئیسی تیرا کو بڑا ہوتے آسی نہیں اتھے وڑیاں وڑیاں ماں پرجل پہ ہی ہو سی جس لئے سوال ہو سی تے چنگیاں چنگیاں جائے چھکے چھوٹے بیسوں تے توں تھے کے کرسے تیرا تا مصطفیٰ دل تلک ہی نہیں اتھے اللہ تے نہیں آؤ لگا اتھے اللہ نہیں آؤ لگا اللہ دا محبوب آسی اللہ اپنا محبوب پیجزی اے چلیا اللہ اپنا محبوب پیجے جگدہ دراج دلارہ پیجے آمنہ دی اکدہ تارہ پیجے آمنہ دی اکدہ تارہ پیجے تے جگدہ سہارہ پیجے تے غلامہ دی تے نیازمندہ دی آمنہ دی اکدہ تارہ پیجے تے شودیا اتنا وڈے شان والا محبوب آوے تے توں اکھیا نوٹ سے ویسے کدر اتنیک تا تینی کھوڈو سی تے فرشتہ تینی موڈو سی اے اتنی دوگ آزنی کھوڈو سی تے فرشتہ تینے موڈو سی ہونڈ اتھے کے گرسے اے آکھ اتھے بھی آکھ کے انتے پھر بھی باچے ویسے آکھ نہ سمجھ سکیا نہ سمجھ سکیا پلے کھیج پہ آرہیا تے اصا سمجھے اللہ آپ آسی عزیز پلے کھیج رہیا اس تا سونا پہ چھوڑے آپنا اپنا مابوب پہ چھوڑے آپ آواز آسی کہ دنیا جتا دسنے جے رہے ان غلام کہ ایک شکل دکھائی جائے گی ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تصدیق ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق تصدیق کرائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی پڑو لا یا سرورِ عالم صلی اللہ 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 باہم ملتے سبتیں نبرو باہم ملتے سبتیں نبرو ہیں آبروے دارے نبرو ہیں آبروے دارے نبرو مازاغ نظر کو سینب رو مازاغ نظر کو سینب رو پڑو لا الہ اللہ مازاغ نظر کو سینب رو پڑو لا الہ لا الہ لا الہ اوئے آنے نہ کھے جنادیان اللہ ایک کلمہ من ہے کلمہ من ہے ایک کلمہ کیا کھے ایک کلمہ کھے من ہے اللہ نیشان اتے اتے کلمہ رکھیان کلمہ نا میں نا نہیں آنے کھے کلمہ پڑھنا من ہے اُتھے کے پڑھ سو گرانت پڑھ سو او گرانت تا سکھ پڑھ لیں تے کیا جڑا مر گیا ہے اُس زندگی چھے کلمہ نہیں پڑھیا جڑا جس ہی پڑھ سا اے کوئی نمی گال دے نہ کرنے پہ یہ حضور نے دورج نہیں ہویا تے حضور نے دورج تا تم ہی کوئی نہیں ہے اے باطل چیز تا آپ نے دورج کوئی نہیں ہے وہ تُو بھی تا نہیں ہے نا حضور نے دورج اے باطل شکل بھی تا نہیں نہیں ہوزارے تے تُو بھی پھرنا پہ ہے نا تے تُو کیوں ہمیں پنگے کرنا ہے بروجہ کے گالے میں نا کہ نبی نیشان زندگی سنی نہیں تحریف سنی نہیں آپ تحریفیں جوگے نہیں تحریف ہے ہی کوئی نہیں بیچے فقط انگوٹھا و السلام ختم اور کملی والے نے تحریف ہو کرنا ہے جس نے دل بیچ میں کملی والے نے عشقی دنیا آباد ہوئے یاد رکھ 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 میری گال پھولی نہیں مرنا تُو بھی ہے تے مرنا میں بھی ہے یہ پتر تھے شکل نہ سائنے سامنے آئی ایک ماہ مدینہ دی پیاری صورت شکل تیرے سامنے نہ آئی تے پھر کیڑی شکل کرسے قیامت والے دن اللہ نے سامنے تے اس شکل پاک رہے سامنے اپنی شکل دکھے کرسے یاد رکھ میری گال اے یاد رکھی تُو بھی مرنا ہے میں بھی مرنا ہے تے یاد رکھی جس ویلے قبر تُو دا رکھ سن تے ایک شکل دکھائی جائے گی ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کیا تصدیق منکرتِ نقیر دو گوان میرے جا فیصلہ تیرے جاج تُو ہے اُتھے فیصلہ کر کے دا سماں میں تینے فیصلے ہیں سنسا جاج میں نہیں ہاں جاج تُو ہے آئے آئے سنی اسلام چشتی سنی ترہ جاج میں نہیں ہاں جاج تُو ہے کال میما آج تُو ہے موسیقی ان کو مل جاتا ہے اوے کبرچ کملی والا آسی یا تیرا پیو آسی آرے تکمیر آرے رسال آرے حضری اوے منگر شفاعت مصطفی آمیدان چاہ آمیدان چاہ اوے تُو اُتھے ذات ہو ایسی تیرا کو بڑا اُتھے آسی نہیں اُتھے وڈیا وڈیا ماں پرجل پہ ہی اُسی جس لئے سوال اُسی تے چنگیا چنگیا جائے چھکے چھوٹے بیس اُسی تے تُو تھے کے گھر سے تیرا تا مصطفی آدال تعلق ہی نہیں اُتھے اللہ تے نہیں آؤ لگا اُسی 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 اُتھے اللہ نہیں آؤ لگا اللہ تا محبوب آسی اللہ اپنا محبوب پیجے اُوے چلیا اللہ اپنا محبوب پیجے جگدہ راج دولارہ پیجے آمنہ دی آخدہ تارہ پیجے آمنہ دی آخدہ تارہ پیجے تے جگدہ سہارہ پیجے تے رب دہ نزارہ پیجے تے غلامہ دی تے نیازمندہ دی آخدہ تارہ پیجے تے شودیا اتنا وڈے شان والا محبوب آوے تے تُو اکھیا نوٹ سے ویسے کدر اتنیک تا تینی کھوڈو سی تے فرشتہ تینی موڈو سی اے اتنی دوگ آزنی کھوڈو سی تے فرشتہ تینی موڈو سی ہونڈ اتھے کے ایکر سے اے آخ اتھے بھی آخ کہنتے پھر بھی باچے ویسے آخ نہ سمجھ سکیاں نہ سمجھ سکیاں پلے کھٹ پہ آرہیاں تے اصلا سمجھے اللہ آپ آسی عزیز پلے کھٹے رہے اس تو سونا پہ چھوڑے اپنا اپنا محبوب پہ چھوڑے آسی کہ دنیا تدہ دسنے جے رہے ان غلام کہ ایک شکل دکھائی جائے گی ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی اوہ گھوڑنے والے ایک آجز نصیر الدین نے اے آنکھیں جیسی اس میں لے تیرے کنا چپے چڑے ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی پڑو لا الہا یا سرورِ عالم صلی علیہ یا سرورِ عالم صلی علیہ باہم ملتے سبتین برو ہیں آبروے دارے نبرو ہیں آبروے دارے نبرو مازاغ نظر کو سینبرو لا الہا مازاغ نظر کو سینبرو پڑو مازاغ نظر کو سینبرو مازاغ نظر کو سینبرو مازاغ نظر کو سینبرو مازاغ نظر کو سینبرو مینہ نہیں آنیا کہ کلمہ پڑھنا من ہے اُتھے کے پڑھ سو گرانت پڑھ سو او گرانت تا سکھ پڑھ لیں تک کیا جڑا مر گیا ہے اُس زندگی چے کلمہ نہیں پڑھیا جڑا آ جسی پڑھ سا اے کوئی نمی گال دے نہ کرنے پہ یہ حضور نے دورچ نہیں ہویا تے حضور نے دورچ تا تُو بھی کوئی نہیں ہے اے باطل چین صاحب نے دورچ کوئی نہیں ہے تُو بھی تا نہیں ہے نا حضور نے دورچ اے باطل شکل بھی تا نہیں ہے تے تُو بھی پھرنا پہا ہے نا اصلا تُو تا کہتے کچھ آ کے ہے تے تُو کیوں ہمیں پنگے کرنا ہے پر وجہ کے وے گالے وے نا کہ نبی نشان زندگی سنی نہیں ہے تعریف سنی نہیں آپ تعریفہ جوگے نہیں تعریفہ ہی کوئی نہیں بیچھے فقط انگوٹھا و سلام ختم اور کملی والے لیں تعریف ہو کرنا ہے جس نے دل وچ میں کملی والے نے عشقی دنیا آباد ہوئے یاد رکھ 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 میری گال پھولی نہیں مرنا تُو دھ بھی ہے تے مرنا میں مینے جے پتر تھے شکل نہ سینے سامنے آئی ایک ماہ مدینہ دی پیاری صورت شکل تیرے سامنے نہ آئی تے پھر کیڑی شکل کرسے قیامت والے دن اللہ نے سامنے تے اس شکل پاک نے سامنے اپنی شکل دکے کرسے یاد رکھ میری گال اے یاد رکھی تُد بھی مرنا ہے میں بھی مرنا ہے تے یاد رکھی جس ویلے قبر تُدہ رکھ سن تے ایک شکل دکھائی جائے گی ایک شکل تصدیق کے تصدیق اُتھے اللہ تصدیق تھی نہیں کرو لگا اللہ اپنے اس مصدقاں تے مصدقاں بے کہ جاکا ملی والے تُو اس دی تصدیق کر کے واقعی تیرا غلام ہے یا تیرے نال نسبت ہے ہی اس دے دلوچ تیرا احترام ہے میں دو گواں پیج رہے ہیں آپ نے نال منکرتِ نقیر دو گواں میرے جا فیصلہ تیرے جاج تُو ہے اُتھے فیصلہ کر کے دا سما میں تیرے فیصلے ہیں سنسا جاج میں نہیں ہاں جاج تُو ہے آئے 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 سنی اسلام چشتی سنی ترہ جاج میں نہیں ہاں جاج تُو ہے کال میمہ آج تُو ہے موسیقی کیا میں عرض کی تھی کہ قبر میں چھے جاج میں جج تو میں اے میرے محبوب قبرچ امتین ایمان دا فیصلے کرنے والا جج تو میں تے کل قیامتا مہمان کیونکہ کل آج بھی مہمان کے یوم دینا لیکن آج میں عوضہ دے رہاں تدا تُو تصدیق کر تصدیق رہا نال دو گوان میرے دو گوائی ضروری ہونی نا شرط پھائی دسو کہ اللہ فرشتہ بھی تا آ سکنا ہے نا اے اکھے جی منکرے اے شفاعتن اے قیامت نہیں جڑی ہیں اے حدیثانے سب جلی نا یہ پرویدی فرقہ کہتا ہے کہ یہ جل ہی حدیثیں ہیں کسی نے نہیں اٹھنا یہ ایک سب جھوٹ ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ دو گوائی جو ہیں یہ کس لیے ہیں گوائی دو ہوتے ہیں تو گوائی دیں گے ساتھ ایک سوال ہوگا وہ پوچھیں گے یہ کون ہیں حضور تو نہیں بولیں گے حضور نہیں بولیں گے آپ پوچھا وہ کہیں گے بتاؤ یہ کون ہیں بتاؤ یہ کون ہیں آئے 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 تو جب اندھیری رات ہوگی جس کے لیے آمد رضا نے کہا تھا اندھیری رات سنوی تھی چراغ لے کے چلے تو جب اس شاہ کے اس تاریخ خانے میں اس تاریخ قبر میں چہرہ مصطفیٰ کا اچانک کجالہ ہوگا تو عاشق جو مقام کے عاشق ہیں جنہیں بداہر چہرہ مصطفیٰ دنیا میں نہیں دیکھ سکے وہ کیا عرض کریں گے کہ اَصُبْحُو بَدَا مِن تَلَعْتَهِ اَصُبْحُو بَدَا اَرے یہ تو میری تاریخ قبر تھی یہ اچانک کیا روشنی آگئی اَصُبْحُو بَدَا مِن تَلَعْتَهِ اَصُبْحُو بَدَا اَصُبْحُو بَدَا مِن تَلَعْتَهِ اَصُبْحُو بَدَا اَصُبْحُو بَدَا اَصُبْحُو بَدَا اَصُبْحُو بَدَا میں اس چہرے اور اس ظلم کی بات کر رہا ہوں تو وہاں جو دیکھے گا پہچان لے گا یہ تو وہی شکل ہے یہ تو وہی صورت پاک ہے جس کو شمائل ترمزی میں ذکر آیا تھا بھئی دیکھئے میں ارز کرتا ہوں علماء آپ تھک تو نہیں گئے دیکھئے میں ارز کروں گا تمام جگد علماء بیٹھے ہیں میں ارز کروں گا پوچھئے جو منکرین حدیث ہیں اللہ نے اپنے محبوب کا کوئی حلیہ بتایا قرآن میں نہیں حدیثوں سے ملتا ہے کہ آپ کے عبرو مبارک ملے ہوئے تھے نہیں یہی کہ ارز کی نا ملتے ہوئے ملتے ہوئے باہم ملتے سبتین عبرو حضور کے اس مصرے میں میں نے کیا کہا حدیث کا درس دینے والے شیخ الحدیث آ میرے مصرے کی تشریح کر حدیثوں کی تطبیق دینے والو آؤ میرے مصروں کو بھی تطبیق دو ان میں بھی تطبیق پیدا کرو کہ باہم ملتے سبتین عبرو کہ حضور کے جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے عبرو پیوستہ تھے ملے ہوئے تھے یہ جگہ خالی نہیں تھی تو میں نے اس منظر کو یوں بیان کیا کہ حضور کا یہ عبرو مبارک اور یہ عبرو مبارک یوں تھے جس طرح حسن حسین گلے سے مل رہے ہوں اے جتے میں بولیا تیرے پیوستی تیر زادے دین سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی تے اتھے سوال ہے ہوسی کہ اے کون ہے تے جنا شمائل ترمزی پڑی ہوسی شمائل ترمزی جادن قططن گنگریالے وال گنگریالے وال کالی ظلف تے آکھ مستانی ہے مخمورہ تھی حنمد بھریاں اوجنا پڑی یوسی ہائے ہائے ظلفاں آئے ہائے قافلے دل کے سرے شام لٹے جاتے ہیں قافلے دل کے سرے شام لٹے جاتے ہیں تیری ظلفوں نے یہ اندھر مچا رکھا ہے تیری ظلفوں نے ظلفوں والے تیری ظلفوں نے ارے میرے ظلفوں والے تیری ظلفوں نے اندھر مچا میں نے مسلے بھی بیان کی ہے میرے پاس مسئلہ بھی ہے اور عشق کا اسلہ بھی ہے اور آج میں عشق کی دنیا میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میری رگ و پی میں تاجدار عشق کا خون دوڑ رہا ہے میں تیری طرح مسئلے بھی جانتا ہوں قرآن و حدیث کو بھی بحمد اللہ پڑا ہے میں اس پر بھی بول سکتا ہوں ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے ارے نام آئے حب حقیقی کا لفافہ میں ہوں میں قرآن تو سب پڑتے ہیں قرآن عشق کوئی کوئی پڑتا ہے کیونکہ جس محبوب کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ قرآن سے سمجھ نہیں آتا وہ عشق سے سمجھ آتا ہے اسی لئے علامہ نے کہا تھا کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں سلجھا چکا میں میرے مولا اقل والوں سے جنور والوں کا مقام زیادہ ہے تجھے کیا پتا ہے زیادہ ہے مقام حوش پہ مقام حوش پہ رک جائیں گے یہ فرضانے اور اُبھوروا دیئے حیرت کریں گے دیوانے اُبھوروا دیئے حیرت کریں گے دیوانے حیرت کریں گے ایک کام نہ رہے ہیں تھوٹے ہو گیا اور سنو حیرت کریں گے دیوانے اُبھوروا دیئے حیرت کریں گے اُبھوروا دیئے حیرت کریں گے دیوانے پھرزادہ صاحب مقام حیرت تے آگئے ہو اے تے میں نہیں آگ سکنا کہ میرے بیان میں جادوے اے تے میں نہ آنا میں بڑا عجزہ لیکن حضور فرمایا ہے اِنَّ مِنَ الشِّرِ لَحِقْمَةِ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا میں تو سانچ چپ کر آیا ہے میں نہیں کر آیا حیرت کریں گے دیوانے اُبھوروا دیئے آؤ چشمِ تصور کھوڑو اور کملی والے کے شہر میں آؤ اور گمدِ خضراء کا نظارہ کرنے والو یہ مقامِ حیرت ہے اور اس مقامِ حیرت کو عقل مند اُبھور نہیں کر سکتے بلکہ اُبھوروا دیئے حیرت کریں گے دی حیرت کریں گے عقل مند اُبھوروا دیئے اور جب ہی کو دھر پہ تیرے جب ہی کو کملی والے اللہ کے سوا سجدہ ممنوع ہے حرام ہے یہ مجھے بھی پتا ہے تُو نے منع کیا ہے لیکن چشمِ تصور میں ارز کر رہا ہوں جب ہی کو دھر پہ تیرے رکھ دیا یہی کہہ کر یہ جانے اور تیرا سنگِ آستان جانے یہ جانے اور تیرا سنگِ آستان سنگِ آستان جانے یہ جانے اور اور تیرا تیری مرضی ہے اپنے در سے اس جبین کو اٹھا لے یا اس کا سجدہ تصوری قبول فرما یہ تیری اپنی مرضی ہے تو اس لئے دو گواہ ہوں گے کہ اللہ اکسی اتھے جاج توں میں آج آج جاج توں میں آج جاج توں میں تے کل جاج میمہ تیرا ثبوت میرے اگے پیش ہو سی تیری تصدیق دی مور لگی ہو سی تے میں اُسا پل سرات توں گدر دے سا ورنہ اس نے تنگا پان کے جنہ میں چھٹ دے جا کیا کہنے کی تُس مخاول سمجھے ایک کملی والے دا دربار ہے توں اپنی اے گستاخی والی توہید گستاخی والی توہید کول رکھا تے اگے کبرنا ہول رکھا تے اگے کبرنا ہول رکھا کملی والا تصدیق کر سیا تے اگے لگ سے یہ تھے بڑا مشکلی یہ تھے کوئی استاد شیخ العدیس شیخ القرآن کوئی کم نہیں آؤ لگا شیخ القرآن دنیا دے میں شیخ العدیس دنیا دے میں تے جڑا کبرچوی شیخ ہے تے جڑا شیخ ہے جڑا میدانِ محشر وچ مقامِ محمود تے فائض ہو سی اوے چلیا تیرے تے وچ اتنی سمجھے نہیں تُو آنے جڑی ہونے نال چیز منصوب ہو بن جو آرام ہو بھی نہیں اس نیزت نہیں رہنی تُو نال منصوب نہیں ہے نا تہتا ہی ہو بیزتا پھر نہ پیانا اے تُو ٹھیک آنے جڑی جڑی ہونے نال منصوب ہو ایک کملی والے نال جڑی چیز اوہ بیزت ہو بھی نہیں ہے تے تُو منصوب نہیں ہے نا تاہیو بیزتے آپ بیزت ہو گئے ہیں تاہیو بیزت ہو گئے نا تے میں تنگل پچھنا آمیننال گل کر کسی آنکھ شیخ العدیس آئے گل کرے شیخ العدیس نے دادے نے زین لیچو یہ گل نہیں جڑی میں عرض کر رہے ہاں اے فقیر عرض کر رہا ہے جی میرا مدینہ العلوم نے دروازے دا تعلق میرے دادے دا تاہیاف تاہم خبر ازباب علوم دل اس دروازے نال میرا تعلقے محرِ علی نال میرا تعلقے آمین گل کر رہی سمجھ تے اکلی تے فر اس دا جواب دے تے یا مان نہیں تے سیر پان نہیں تے اپنا سیر پان کہ میں عرض کر رہا ہوں ایک سننے ہو بھائی اگر بیداری پیدا کر سو دیکھو گال سنو میں کوئی پیسہ نہ ہے پیسہ جڑے میں نے اگر سٹنے پہننا اے میں جڑے مرضی یا مولوی صاحبہ یا ناتخانہ چاہ دے سا اے جڑے میں نے سامنے پہ آنے میں نہیں کہنے لگا سمجھائی نا تے میں اینجی پہ بولنا اللہ واسطے اللہ نے کارویج بیٹھے ہیں تے اللہ واسطے بولنا پہ آنے تے اللہ واسطے غور نال سنو تے بولو سمجھائی تے میں کہ آخرین توں پہ آنے کہ انہیں چیز جڑی منصوب ہو وہ حرام ہو وہ بینی ہے وہ بیزدی ہو وہ بینی ہے تُو دس آ میں قرآن پڑھنا تُو تا شیخ القرآن ہے نا میں مرید القرآن تُو تا شیخ ہے قرآن نا بھی شیخ بڑھے ہیں قرآن پوری دنیا نا شیخ ہے تے تُو قرآن نا بھی شیخ بڑھے ہیں حدیث ساری دنیا نی شیخ ہے تُو شیخ الحدیث اقوا کے حدیث نا بھی شیخ بڑھے ہیں لوگ حدیث نا اترام کرن تے شیخ نا اترام کرن جڑک حدیث نا بھی شیخ ہے لوگ اس در ویسن کے قرآن حدیث در ویسن مطلبے کے لقب لا کے تُو دھدیث ہم پچھے کیتا ہے تے آپ نے آپ آگے کیتا ہے تُو مرید الحدیث آقا مطعلم الحدیث آقا حدیث نا ادنا طالب علم مطعلم القرآن ادنا طالب علم قرآن نا ہن جا خو مات جا ماری ون جا بندے نہیں اے آنین ٹیڑا پان اے ٹیڑا پان شما نشدم مہرم انجام رعونت بے دل نشدم مہرم انجام رعونت بے دل شما ہر چند بمن گفت کے گردن مفراز بے دل ہائے افسوس ما اس رعونت اور تکبر نہ انڈام نہ پتا نہیں لگ سکیا بہن چلا رہا میں اپنی شیخ الحدیثی پر چاکڑے آ رہا کہ میں بہت بڑا شیخ الحدیث ہوں میرے لاکھوں اور کرونوں شاگرد ہیں مکڑی کے جالے کی طرح پھیلا ہوا ہوں تارے انکبوت جس نے پیر ہی نہیں ہونے ذرا جی مکھی بڑھے تھے اڈا مگارو بننے تارے انکبوت جا لے رکھے میں نے پیر پورے بلک میں شیخ الحدیث ہوں تارے انکبوت ہوں ایک مکھی سے اڈا مگارو بننے مور تے وڈا وڈ بن جے کوئی جانوار تے سامتھنگ مور تے تو دائس گالتے نہ دے کہ میں شیخ الحدیث ہوں وہی آنکھ پیڑیا میں متعلیم الحدیث ہوں میں ادنا شاگردہ رسول اللہ نہ وہ شیخ الحدیث ہے رسول اللہ شیخ نہ میں نہ صاحب وڈا حدیث بولنے والا حدیث نہ میں نہ ہر لہول حدیث قرآن نے چانا ہے حضور اللہ حدیث میں نے گل تے حدیث حضور نہیں کٹی تے حدیث والا کونے شیخ الحدیث جیڑا حدیث والا ہے وہ تکملی والا ہے تے شیخ القرآن کا کیا مطلب ہے جو صاحب قرآن ہو جس قرآن پہ جائے قرآن نہ مالک شیخ وڈا وہ تا اللہ تعالی ہے ادنو تو آنے کہ بریائی وچھ اور کسی شریک نہ کرو تے تو کسے شیخ القرآن بڑھ گئے ہیں مولوی ریاض دین بولنا گل ٹھیک ہے کہ نہیں کہ تُو شیخ القرآن ہے کہ اللہ کی صفات و ذات میں کسی کو شریک مت کیجئے شرک ہے آدمی کافر ہو جاتا ہے یہ بہت بڑا شرک ہے تو میں عرض کرتا ہوں حضور یہ شرک تو ہے لیکن شیخ القرآن یہ کیسا شرک ہے اس کی بھی وضاحت فرمائیے کہ یہ شرک ہے کہ نہیں آپ قرآن کے شیخ بن گئے ہیں اور حدیث کے شیخ بن گئے ہیں کیا یہ شرک جلی نہیں ہے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے سرکار نے یہ شرک ہے اور وہ شرک ہے کبھی مدینہ نہ جاؤ کبھی نجف نہ جاؤ کبھی بغداد نہ جاؤ کبھی اجمیر نہ جاؤ کل کہو گے گھر بھی نہ جاؤ تو کیا آپ کے گھر آ جائیں خرق کے شرک نہیں Dele یا رحو이가 یا رحی 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 بھائی آپ کہتے ہیں کہ خطابت آپ کو آتی ہے ہم بولنا جانتے ہیں فصاحت و بلاغت ہمارے گھر کی لونڈی ہے تو آپ ان سے لونڈیوں والا صلوک کرتے ہیں اللہ کا فضل ہے اس جمانستان دل میں بہت کچھ ہے کملی والے کا صدقہ علی کا صدقہ غوث جلی کا صدقہ ہندو الولی کا صدقہ محرِ علی کا صدقہ کسرتِ داغ سے ہوں میں چمنستان بکنار کسرتِ داغ سے ہوں میں چمنستان بکنار ارے کونسا رنگ ہے جو میرے میرے گلستان میں نہیں کونسا رنگ ہے جو میرے گلستان میں نہیں کونسا رنگ ہے جو میرے کونسا رنگ ہے کونسا رنگ ہے بھائی دیکھئے میں اپنی تعریف نہیں کر رہا اگر میں اپنے خاندان کا ذکر کروں تو میں اپنی تعریف نہیں کر رہا میرا خاندان بہت بڑا ہے میں تو بہت چھوٹا ہوں لیکن میرا خاندان بہت بڑا ہے آپ بتائیں اس کائنات پوری میں رسیالت ماہ آپ کا خاندان اونچا ہے کی نہیں بولیے دشمن بھی کہے گا کہ سرکار کا خاندان سب سے اونچا ہے ہمارے جدعالہ عبداللہ علماز جو امام حسن مصنع کے سابزادے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس لیے اپنے آپ کو سب سے برطر سمجھتے ہیں کیا دلیل ہے آپ کے پاس سنیے میرے جدعالہ کا علی حجویری کے جدعالہ کا جواب سنیے سادات بھی بڑے پھرتے ہیں یہ بات میں جو پیش کر رہا ہوں سنیے فرمایا کہ کبھی ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم افضل ہیں تم سے ہم نے کبھی کہا ہے تم بتاؤ کہ تمہیں اگر اللہ تعالیٰ اختیار دیتا کہ اس پوری کائنات میں کس کے گھر تمہیں پیدا کیا جائے توجہ چاہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اختیار دیتا کہ اس کائنات میں تجھے کس کے گھر پیدا کیا جائے تو تُو کس کو ترجیح دیتا کہنے لگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کو کہ یا اللہ مجھے اس گھر میں پیدا کر کیونکہ یہ افضل افضل کائنات ہے خیر الوراہ ہے مسافر شب اسرہ ہے شب اسرہ کا دول ہے اس کے گھر مجھے پیدا کر اللہ نوازتہی کسی کٹیاں نے کار پیدا نہ کریں اِنہ کٹیاں زاتاں لوگانے پیدا نہ کریں ماں کملی والے نے عالی شان خاندان جو پیدا کریں تیری عرضو ہے کے نہیں اسی کے نہیں اساں کیا ہاں اکھے تُو عرضو کرے ہاں تُو عرضو کرتا ہمیں مفت میں اللہ نے اس گھر میں پیدا کر دی تو بتا کہ افضل ہم نے اپنے آپ کو کہا ہے یا تُو ایٹومیٹک ہمیں افضل سمجھتا ہے خود بخود تُو ہمیں افضل سمجھ دے پر مجبور ہے کیونکہ ہمارا دادا سب سے افضل ہے ہمارا جدعالہ سب سے افضل ہے وہ سید الاولین والآخرین ہے شفی المزنبین ہے تو اس لیے تُو ہمیں خود بڑا سمجھتا ہے ہم نے تو کبھی نہیں کہا تو اس لیے میں خاندان کا اس لیے ذکر کروں کہ خاندان بڑا ہے میں بہت چھوٹا ہوں میں ماذا اللہ کوئی کبر نہیں کر رہا اپنی ذات کے لیے کہ میں یہ ہوں گو ہوں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن اتنا ہے کہ اس خاندان سے تعلق ہے میرا میرے رگو پہ میں بھی سیدہ زہرہ کا کوئی کترہ پاک خون جو ہے وہ گردش کر رہا ہے یادرک تُو اگر مجھے گالی دے گا تو میری ماں کو دے گا اور سادات کی ماں کون ہے سیدہ فاطمہ تُو زہرہ ہے اب تیری مرضی ہے جہاں بولی تیری مرضی اپنی تو میں نے کہا کیا ہے خاندان وچ پیدا کر اللہ خاندان وچ تو کیا ہے مفتی صاحب کہ اللہ تعالی ماں اس خاندان اچھ پیدا کیتے ہیں کہ کربلا شروعے تے آکھیا آیا شاہ سوار کوڑے تھے ہائے ہائے آیا شاہ سوار بیٹھا رن وچ مجھنے آستے تے کیا منظر ہے میں اس خاندان نہ تو اپنا دادا کڑ کاؤنے سنو دادا کاؤنے نانا کاؤنے اے جلائے پانی حرکت نہ گئی نہ تینے اربیاں کیا 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 لعن الحائکونا لُعِنَ الْحَائِكُونَ عَلَىٰ خَمْسِ خِسَالٍ فَعْلُوْا لِشَلِكْ لِكْ فَعْلِكْ لِكْ بِمَيَاہِنْ تَرَحُوْا وَبِرِجْلَيْنِ فَتِكْتِكْ وَبِرَاسِنْ حَرَكُوْا قَتَلُونَا قَتَصَالِحْ سُمَّ جَاؤُوْا قَسَمُوْا سمجھائی؟ تے تیرا تاہی عربی شاعر بیان کر گیا میں نہ آپے سوچی لغدن کھول کے تے میرا خاندان کے رہے کے سوار ہویا سامنے فوجے تے اندر عشق دی موجے تے دگاہِ عشق دا عوج ہے عوج ہے دریائے عشق عوج پر ہے دریائے نہیں بیٹھا کھوڑے تے تکے آیا تے کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بھو حسین میرا دادا جسے لے چڑیاں کھوڑے تھے کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بھو کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بھو دولہ نے سنگی ہوگی نا ایسی دولہ کی بھو دولہ نے سنگی ہوگی نا ایسی دولہ کی بھو حیدر کی فاطمہ کی حسین و حضل کی بھو حیدر کی فاطمہ کی آہ میرے دادا کو دیکھ جو سوارے دوشے نبی ہیں کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بھو حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بھو اور پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنج دل کی بھو پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنج دل کی بھو لٹا تھا ایتر وادیہ امبر سرشت میں لٹا تھا ایتر وادیہ امبر سرشت میں ارے گل جھومتے تھے باغ میں ارے زوان پہیشت میں گل جھومتے تھے باغ میں بھائیشت میں گل جھومتے بھائیشت میں اے تیرے پہو دادے کوڑیاں تے چڑھن تے لوگاں کھولو گھنڈے مانگ کے تے پاسے دوں پاسے سٹے لمکنے انہیں نو تے میرا دادا کوڑے تے چڑھنے تے کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی پو حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن میں مضمونہ اور مکانے تھے آیاں تے اس ذو کا نہ مکائے ہوگا گل میں مکانے تھے آیاں گل مکڑے جو گی نہیں ہے اس گلہ مکڑے والے خود مکمنن اے گل نہیں مکنی گل مکی ہے کی نہیں بول گل مکائی کی نہیں میں اس گلہ مکانے والے مکگین اے گل نہیں مکی اے گل نہیں مکی شروع مدینہ تو ہوئی ہے کہیں مکے اے پانیاں پچھوں مدد ملنی بن جائے ناں تے پانی کراچی تک مہنچ بننا ہے پچھوں مال ملنا رہوے کمکانی رہوے تے پولے پالے ٹرنا کراچی پہنچ بننا ہے پچھے مکمنجے تے دو قدم بنی ٹرنا اتھے ہی خوشک ہو بننا ہے تے پانی ہوں جنہ نے پچھے اے کوئی جنہیں کسی سمندر نال کسی ٹوٹی نال کسی چشمے نال تے اللہ کی نہیں تے پانی ہوں جو بھی مک گیا ہے اکھیاں بھی مک گیا ہے تُسی کہتے روئے ہو تُسا نہ تے کار ماں پہ امار بنجی ہو نہ تے نہیں رونے ہو اکھے مویا مردود نہ فاتح نہ درود جاؤ اور تُسی اپنے جملے والے ہاں تے نہیں رونے والے ہو کملی والے ہاں تے کوئی خوشنصیب رو سی تے کربلا والے ہاں تے خوشنصیب کوئی ہو سی جس نے اپنے کار تیاں پہنا ہے نا اور اسی زینبِ کبراما اور اسی اسغرِ بے شیران اور اسی سمجھائی تیرا بچہ ہی نہیں اول تُو انہا شانِ اہو کہو اللہ ترنی اولاد بچوئے تیرا اتر ہیں تیری اولاد ہی نہیں کیونکہ نبی تا دشمن ہیں یا تیرا ذکر مک گیا ہے کہ یا تیرا خاندان مک گیا ہے یا تیرا نام مٹ گیا ہے یا تیرا نشان مٹ گیا ہے کہ اے ذکر نہیں مٹ سکنا اساں پچھو مدینے تُو مدد آ رہی ہے نسبت بھی مدد آ رہی ہے روحانی مدد سید آ رہا ہے اساں دا بیان نہیں مکنا اے مولویوں کہا سنو ماں پتہ ہے تُسی میں نے کُل چنگے بولنے ہو پر آج ماں سنو مہربالین ہے آج میں نے یہاں بے سریعین جیہیں گلہ میں سنو ماں پتہ ہے تُسی سونا بولنے ہو میں نے بولنے ہو تے میں دا سنے ہاں کہ مدینے والے دے نال تعلقے کملی والا مدد دینا ہے رحمت نہیں مدد دینا ہے کملی والا او مدد دینا ہے آنے جی اکھے مدد ملے تُو اکھے مدد نہ قائل نہیں ہے تُو دا سنا تُو دا کئی مدد ملی تُو تَلوکہ کُلو مگنا ہے او کملی والے نال تیری مدد دا ایمان ہووے تے امیران تے جاگیرداران تے وڑے رہا تے دروازے تے تُو ٹیمیں تُو ان کے چندوں کا محتاج ہو اور ایسے خصیص بندوں کا تُو محتاج ہو بکرائی دووے تے تُو چمڑے تک نہ رہنا ہے تے رسول اللہ نی مدد نہ تُو قائلیں او تُو دا تُو دس مدد تا پیسے لوگاں گلو تُو چاہ کرنا ہے پہلے فکس کرا کے اپنے خطاب نہ پیسہ فکس کرا کے تُو بننا ہے تے پھر دس تُو رسول اللہ تُو دا کئی مدد دینے اپنے اس مدد ریمان تشریح کر کے دا سکتا ہے ہاں جی ایک غلط تیرے ہمیں دو ان غلطیں تُو مدد نہ کائلیں مدد دا میں کائلہ ہاں اے میں کہنا او بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے او بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے آہ مشکل مسائلِ چاہ علی کو پچھ علی تُو کے مشکل کو شائع کرنا ہے دا سمیں قرآن دی آیت نہیں سمجھا رہی مشکل کو شائع کر میری مدد کر یا غوث الورا اے غوثِ پاک یا غوثِ آزم آؤ میری مدد فرماؤ قرآن دی یہ گل میں نے سمجھ نہیں آرہی میری مدد فرماؤ حدیث دائے نکتہ حل کرو اے مسئلہ لائین حل حل کرو اے مہین الدین اج میری میری مشکل حل کرے مسئلہ نہیں سمجھا رہا آہ آج بھی میں مشکل کیو شائع نا سارا نو مندا اے سمانے ویچھ تے تُو مشکل کو شائع اے سمانے جتنے کم ہو کنجے تی تو دویانی ہووے اور اٹھا ٹی پہوے تی یا رسول اللہ غریبم یا رسول اللہ غریبم غریبم یا رسول اللہ ساری دنیا لٹکے کھا گئے ہیں کہ دے تا آگ چھوڑے ہیں ساچ کھا امیرم یا رسول اللہ امیرم امیرم یا رسول اللہ امیرم یہ مقام محمود ہے آہ میں قاری تنا پر تُو مینجے قرآن پردست آہ امیرم مشکل ہے اللہ 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 امیرم اللہ امیرم 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 جا الحق و ذہق الباطل ان الباطل کان ذہوکا بے علمی نے تجھ پر تھوکا بے علمی بے علمی تیرے مو پر تھوکا جا الحق و ذہق الباطل ان الباطل کان ذہوکا صرف امیرم سنا اوپن ڈیا الے مولویو علماء اکرام اہاں آیا مہاں کچھ جعوید صاحب 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 توسی جد مانیاں سننے ہونے ہیں تقریران ہاں سنو پھر اے میں عرض کر رہاں کہ تُو اہن ہے کہ عزت جڑی چیز منصوب ہو مجھے اس نے عزت نہیں رہنی اللہ فرمانا پہ کہ اَسَا اَنْ يَبْا سَكَا رَبْ وَكَا مَقَامًا مَحْمُودًا اے میرے سُنیاں اے وَشَمْسَنِي سَبَاحتْوالیاں اللہ تُو دا آنکھیں جسنا مو ہی کوئی نہیں سارے ملکون پچھے ازنا مو کتے وہ آنے اے یا ہونی پتہ نہیں کدھر گئے مو ہی کوئی نہیں تو بندہ مبلے کے ساتھ وہ تو مو ہی غیب ہے جو کہتے لا چھوڑو تے تکڑے تے دل ہی نہیں کرنا اکھیاں الٹیاں ہو لگ پہ نہیں ہے اکھیاں وہاں الٹیاں لگ پہ نہیں ہے تکیاں کس ہیں جس جگہ بیٹھے ہیں بادیدہ نم اٹھے ہیں آج کس شخص کا مو دیکھ کے ہم اٹھے ہیں کئی آنیں نیندر آئیے میں آگیاں نہیں ادھر آئیے ماں اشارہ پہ کرنا ہے ریاض قریشی ہے کہ بڑی دیر ہو گئی بڑی دیر ہو گئی میں آگیاں رخ سے نقاب اٹھا کے بڑی دیر ہو گئی رخ سے نقاب اٹھا کے بڑی دیر ہو گئی ماں حول کو تلاوتِ قرآن کیے ہوئے ماں حول کو بڑی دیر ہو گئی اور یا رب اسی طرح میری میت پڑی رہے یا رب اسی طرح میری میت پڑی رہے اور بیٹھے رہے وہ بال پریشان کیے ہوئے بیٹھے رہے وہ بال پری یا رب اسی طرح میری میت پڑی رہے اور بیٹھے رہے وہ بال پری شان کیے ہوئے ہون مار شوڑا جا رہا میں پڑی دا نار تکلیم نار حضر نار حضر میں آرز کر رہاں مکارہ ہونے دشمنان تے انشاءاللہ میں مکارہ کے چھوڑ ساں اللہ مکارہ سی تو ساں پہ میں آرز کر رہاں کہ مقام محمود تو آنا جڑی نبی نال چیز منصوب ہو ونجھے اسنی عزت نہیں رہنی چنگے لوگان نال جڑی منصوب ہو ونجھے اسنی عزت نہیں رہنی اصائی اب اصاک رب کا مقام محمودہ حضور دنیا وچند تو اللہ پہلے پہ آنا ہے کہ میں تنہ مقام محمود کر چھوڑے جتے تو کھلو کہ میری حمد کرسیں اساں اللہ مقام محمودہ کھے حمد تعلی ہوئی کوئی نہیں سنو علماء حمد تو ابھی ہوئی نہیں ہے مقام پہلے محمود بنا دیا گیا اے سنو بولو تو صحیح مفتی یار بول حد کرنے ہو اے میں کے یا کیا میں کے یا کیا کہ کملی والا دنیا تے ہوئے حلے مقام محمود تے کھلو تا نہیں محمود نہ میں نہ ہو نہیں سونا حمد کیتا ہو یا مقام جس نی دنیا تعریف کرے کسیدے گاوے جس مقام محمود نی لوگ تعریف کرے اساں اللہ پہلے آکھ چھوڑے ہیں اے محمود نبی علیہ تے کھلو تا ہی نہیں او تا قیامت آسی تے پھر کھلو سی اللہ جد نبی کھلو تا ہی نہیں اللہ اساں مقام محمود کیوں آکھیں منا تو بھی بڑا خطیب ہے تو بھی خطیب ہے اکے اے بھی خطیب ہے میں کہا ہے بندہ بھی عجیب ہے کیوں کہ سناگرے درِ حبیبے نبی ہی مقام محمود تے کھلو تا نہیں کہ اللہ پہلے دنیا جا کھڑا کوئی مقام محمود ہے کیوں واقعہ بھائی بھائی کرسیاں تُسی تاں چمسو منا مرید ہوئی ہو بھائی تے کوج جڑے نو تک کے سڑ سڑ جڑی کرسی تے میں بیٹھایا چے کوج محمد عربی نا سناخان سمجھ کے تے قرآن و سنت نا مدرس ادنا سمجھ کے شاید میری کرسیاں چم بھی چھوڑے کوئی بھائی میں پہلے بیسا تا چمسی نا بولو ریاستہ بولیو کہ یعنی کرسیاں تاں کوئی چمسی کے میں بیساں پہلے تھے نسبت قائم ہوگی تو کوئی چومے گا کملی والا ابھی مقام محمود پر جلوہ گر ہی نہیں ہوا اللہ نے دنیا میں کہہ دیا بحثہ اینی بحثہ کا ربوں کا مقام محمودہ کرسیتے پہلے تو پہلے اساں چوم چھوڑے اے ہوئی مثال بڑی بندہ کھلوتا ہی نہیں تو محمود پہلے آگ چھوڑے اس کیوں جس ثابت ہوا کہ کملی والے کی ذاتِ جلیلہ سے جس چیز کی نسبت ہو جائے وہ اگر دنیا میں ہو ایک گمبد ہو عام جو پاکستان اور پورے دنیا میں کئی لاکھوں کروڑوں گمبد بنے ہوئے ہیں اینٹ اور گارے کا مجموعہ رنگ بھی رنگہ رنگ کے یہاں لگے ہوئے ہیں لیکن نسبت وہ نہیں ہے وہ ہی اینٹ ہے وہ ہی گارہ ہے وہ ہی لکڑی ہے وہ ہی آرہ ہے مگر مگر درِ حرم کو دیکھئے وہ بھی لکڑی ہے وہ گمبدِ خضرہ پر گارہ ہے اور اینٹیں ہیں لیکن وہ مقین جب اس میں آرام فرما ہوا تو وہ گمبد گمبدِ عام نہیں رہا بلکہ گمبدِ خضرہ ہو گیا دیکھئے گمبدِ خضرہ کو دیکھئے میری گفتگو کو بھی دیکھئے سرکار بھی سن رہے ہیں میری بات کو حضور بھی سن رہے ہیں میری بات تو میں عرض کر رہا ہوں کہ گمبدِ خضرہ کا مقین جب مقین ہوا اس میں تو سب گمبد رنگ چڑھا دیا گیا اللہ کا رنگ دیکھئے سب غت اللہ دیکھئے رنگ قدرت کے رنگ دیکھئے اپنے چھت کا گمبد کا بھی رنگ نیلا اور اپنے محبود کے گمبد کا رنگ بھی وہی جو اپنے گمبدِ افلاق کا رنگ رکھا اور یہ دیچے یہ گمبد گمبد اور اوپر ایک گمبدِ آسمان رنگ ملتا ہے کہ نہیں گمبدِ خضرہ کا اس سے تو یہ کیا کہاں مدرزا نے یہیں تو کہا تھا وَرَفَا نَا لَكَ ذِكْرَكَ نیچے تیرا گمبد ہے اوپر گمبدِ کائنات آسمان وَرَفَا نَا لَكَ ذِكْرَكَ اَسَا بول بھی آلہ تیرا تو جو آلہ ہے تو پھر بول بھی آلہ